وزیراعظم عمران خان کے اقتدار میں آنے کے بعد سے ان کی شدومت سے مدر سرائی کرنے اور عوام کو نہ گھبرانے کا درست دینے والے قولم نگار ارشاد بھٹی اب خود کچھ عرصے سے گھبرا کر کپتان اور ان کی حکومتی ناکامیوں پر سیخ پا نظر آتے ہیں اپنے تازہ ترین سیاسی تجزیہ میں عمران خان پر تنز کرتے ہوئے ارشاد بھٹی کہتے ہیں کہ کپتان کے مستقل مزاجی دیکھئے وزارت اطلاعات میں فواد چہدری آٹھ ماہ فردوس آشی کاوان ایک سال اور شبلی فراز گیارہ مہینے رہے پچھلے پونے تین برسوں میں اقتصادی امور کی وزارت میں پانچ بار تبدیلی آئی خزانہ اطلاعات و نشریات انصداد منشیات وزارتوں میں چار چار بار رد و بدل ہوئے پارلیمانی امور کی وزارت میں چار بار جبکہ وزارت داخلہ اور سائنس اینٹ ٹیکنالوجی کی وزارتوں میں تین تین بار تبدیلیاں ہو چکے ارشاد بھٹی کا کہنا ہے کہ جب کسی وزیر کو عہدے سے فارغ کیا جاتا ہے تو یا تو وہ کرپٹ ہوتا ہے نہ اہل ہوتا ہے لیکن کپتان بھی عجیب آدمی ہے جو ایک وزارت میں ناکام ہونے والے کو فوری دوسری وزارت تھما دیتے ہیں تو کیا کپتان ذہنی طور پر ہل چکے ہیں ارشاد بھٹی سوال اٹھاتے ہیں کہ اگر آمیر کے علی نے بطور وزیر کچھ غلط نہیں کیا تھا تو انہیں ہٹایا کیوں گیا اور اگر انہوں نے کچھ غلط کیا تھا تو پھر انہیں پارٹی کا سیکرٹی جنرل کیوں بنایا گیا سوال یہ بھی ہے کہ اب تک ان کے خلاف کاروائی کیوں نہیں ہوئی سوال یہ بھی ہے کہ مشیر سہت ڈاکٹر زفر مرزا کو کیوں ہٹایا گیا اگر انہوں نے کچھ ایسا ویسا کیا تھا تو اب تک ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہوئی اور اگر انہوں نے کچھ ایسا ویسا نہیں کیا تھا تو پھر یوں اچانک انہیں برطرف کیوں کیا گیا تھا سوال یہ بھی ہے کہ اگر ندیم بابر پر سب الزامات سچے تو ابھی تک ان کا کیس ایف آئی اور نیپ کو کیوں نہیں بھیجا گیا سوال یہ بھی ہے کہ پی آئی اے پر خودکش حملہ کرنے والے غلام سرور خان ابھی تک وزیر کیوں ہے سوال یہ بھی ہے کہ جن وزیروں کا شوکر کمیشن میں نام آ چکا وہ ابھی تک اپنے عہدوں پر کیوں بیٹھے ہیں سوال یہ بھی ہے کہ کپتان کابینہ کے پچاس وزیروں اور مشیروں میں کتنے ایسے ہیں جن کی کارکردگی ایسی تھی کہ ان کو وزیر برقرار رکھا دائے سوال یہ بھی ہے کہ جن کی کارکردگی بری تھی وہ اب بھی وزیر کیوں ہیں ارشاد بھٹی کہتے ہیں کہ ایسے سیکروں سوال ہیں جن کا عمران خان کے پاس کوئی جواب نہیں اس صورتحال پر تفسرہ کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ واہرے کپتان تیرے فیصلے تیریاں تو ہی جانے عمران خان کے فیصلوں پر تفسرہ کرتے ہوئے ارشاد بھٹی کا کہنا ہے کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب فواد چہدری کو وزارت اطلاعاتوں نے شریعات سے ہٹا کر وفاقی وزیر برائے سائنسٹو ٹیکنالوجی لگائے گیا تو اس کے چند دن بعد میں کپتان سے ملا میں نے ان سے اس تبدیلی کی وجہ پوچھی لیکن جو وجہ انہوں نے بتائی وہ عجیب و غریب ہے میں لکھی یا بتا نہیں سکتا کیونکہ ملاقات آف دی ریکورٹ تھی مگر مجھے ایسا لگا کہ وجہ وہ نہیں تھی جو کپتان نے بتائی اصل وجہ کچھ اور تھی جو کپتان چھپا گئے بلا شبہ فواد چہدری کو دوبارہ وزیر اطلاعات بنانا اچھا فیصلہ مگر سوال پھر وہی ہے کہ انہیں وزیر اطلاعات بنانا تھا تو ہٹایا کیوں تھا وہ سوال کرتے ہیں کہ اب تک کپتان نے کتنے تقاریوں کی ہیں جو صحیح اور میرٹ پر کی ہیں ہم پنجاب خیبر پختون کا یہ گلگت بلتستان کی بات نہیں کرتے ہم بیوروکریٹس کی تقاریوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں ہم صرف مرکزی حکومت پر ایک نظر مار لیتے ہیں سترہ روپے فی کلو گرام ٹوماٹر بیچنے والے ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ سینیٹر کا انتخاب ہارے کپتان سے ملے کہا اجازت دیں استیفہ قبول کرے کپتان بولے نہیں کام جاری رکھو ملک و قوم کو تمہاری ضرورت ہے مگر دو ہفتوں بعد ہی ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کو یوں فارق کیا کہ الودائی ملاقات نہ الودائی چائے کا کپ ارشاد بھٹی کہتی ہے کہ ایسے میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ استیفہ دے رہے تھے تب انہیں روکا کیوں اور جب وہ رک گئے تب فارق کیوں کیا سوال یہ بھی ہے کہ آزم سواتی نے کیا تیر چلائے کہ انہیں انصداد منشیات اور سائنسہ ٹیکنالوجی کی وزارتوں کے بعد ریلوے کی وزارت تھما دی گئی آزم سواتی سے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد وزارت لی گئی تھی ان کے خلاف جی آئی ٹی رپورٹس ان کے انصداد منشیات سائنسہ ٹیکنالوجی وزارتوں میں کار کر دی گی سب کے سامنے ہیں پھر بھی کابینہ کا حصہ ہے ارشاد بھٹی کہتے ہیں کہ ریلوے سے یاد آیا شیخ رشید نے ریلوے میں کیا تلواریں چلائیں کہ ترقی دے کر انہیں وزیر داخلہ بنا دیا گیا شیخ صاحب کے دور میں اسی حادثے ہوئے وقت پر ریلوے پھاٹک کھلنے بندہ ہونے کے چکر میں بیسیوں جانے چلیں گے مگر کوئی انکوائری جو سیرہ چڑھی ہو کسی ذمہ دار کو سدا ہوئی ہو جب تک شیخ رشید وزیر ریلوے رہے ہر حادثے پر سب ہی لوگ کپتان کو یاد دلاتے رہے کہ آپ ہی کہا کرتے تھے کہ جب غفلت یا لاپروہی پر کوئی حادثہ ہو جائے تو متعلقہ وزیر کو مصطافی ہو جانا چاہیے اب تو آپ خود وزیر اعظم اب شیخ صاحب سے استیفہ لیں کپتان نے شیخ صاحب سے استیفہ لینے کی وجہ ان کی خفیہ کارکردگی پر انہیں وزیر داخلہ بنا دیا اور بحیثی تو وزیر داخلہ وہ جو چاند چڑھا رہے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں ارشاد بھٹی کہتے ہیں کہ سوال یہ بھی ہے کہ وزارت پانی و بجلی میں عمر ایوب نے کیا میدان مارے کہ انہیں فارغ کرنے کی بجائے اقتصادی امور کا وزیر بنا دیا یہ عمر ایوب ہی تھے جب وزیر بنے تو سرکلر ڈیٹ یا گردشی کرزہ ہزار عرب سے نیچے تھا یہ عمر ایوب ہی تھے جنہوں نے فرمایا تھا کہ دسمبر سن دوہزار بیس تک گردشی کرزہ ختم ہو جائے گئی یہ عمر ایوب ہی تھے جب انہیں پانی و بجلی کی وزارت سے ہٹا کر دوسری وزارت تھما دی گئی تب گردشی کرزہ پچیس سو عرب کے لگ پھک ہو چکا ان کے دور میں جہاں بجلی چوری نہ رکھ سکی بجلی نقصانہ زیادہ ہوئے وہاں بجلی واجبات ریکموری بھی کم ہوئی عمر ایوب پر ایک وائٹ پیپر آ سکتا ہے مگر ان کو فارغ کرنے کی وجہ کپتان نے ایک وزارت سے اتار کر دوسری وزارت پر سوار کرا دیا ایسا کیوں سوال یہ بھی ہے کہ شوگر کمیشن اور نیب انکوائری والے مخدوم خسرو بختیار نے چوری چھپے ایسا کیا کر دیا کہ پلاننگ ڈویجن سے فود سیکیورٹی اور وہاں سے سنت و پیدوار کی وزارت پر جا پہنچے نئے صوبے کے نام پر ووٹ لینے والے خسرو بختیار نے پونے تین برسوں میں بھولے سے بھی نئے صوبے کا نام نہیں دیا بحیثیت کابینہ میمبر پونے تین سالہ کار کر دے گی کیا یہ کپتان کے علاوہ کسی کے علم میں نہیں سوال یہ بھی ہے کہ وہ شوقت ترین جو فرما رہے تھے کہ اگر جی ڈی پی گروت پانچ فیصد تک نہ گئی تو ملک کا اللہ حافظ اب کس وجہ سے وزیر خزانہ بن گئے اور اگر انہیں وزیر خزانہ بنانا تھا تو پہلے حماد ازر کو کیوں وزیر خزانہ بنایا گیا اگر حماد ازر کو شوقت ترین کا انتظار کر لیتے ارشاد بھٹی کے بقول سوال یہ بھی ہے کہ ڈاکٹر فردوس عاشق آوان کو بطور وفاقی منشیر بڑا اطلاعات و نشریات کیوں ہٹایا گیا اور وہ بھی ایسے کہ وہ پی ایم سیکریٹریٹیٹ میں بیٹھی کپتان سے ملنے کے لیے اسرار کر رہی تھی جبکہ آزم خان اور شہزاد اکبر ان سے کرپچن اجزامات پر استیفہ مانگ رہے تھے سوال یہ ہے کہ اگر انہیں بری پرفارمنس اور کرپشن پر ہٹایا گیا تو پھر پنجاب میں دوبارہ کیوں رگائے گیا یہ تمام سوالات عوام کے ذہنوں میں گھوم رہی ہیں لیکن شاید ان کا جواب خود کپتان کے پاس بھی موجود نہیں وقت کپتان تیرے فیصلے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا